موسیقی ویلکم بیک ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ماہ رحمان اور میرے آج کے ایوان میں بڑی مقتدر شخصیات موجود ہیں الہاج سید منظر القنین صاحب تشریف فرما ہے کاری محمد خالد عثمان علوی الحضری صاحب تشریف فرما ہے اور وقفے میں جانے سے قبل شاہ صاحب سے ہم نات شریف سن رہے تھے اور اب ہم دوبارہ کلام حکیم کی تلاوت کی طرف پلٹیں گے اور میں التماس کروں گا محترم کاری خالد عثمان علوی صاحب سے کہ آپ صحیفہ انقلاب سے کچھ منتخب آیات سنائیے تاکہ رمضان المبارک کی انباہ برکت ساتھوں میں ہمارے قلوب و ازہان بھی منور ہو سکیں اور ہمارے جسم و جان کو بھی آیات بیجینات کے نور سے جلا مل سکیں کن آیات کی تلاوت کاری صاحب آپ کا انتخاب کیا ہے اس صفحہ سورہ ابراہیم سے انشاءاللہ سورہ ابراہیم سے بسم اللہ ارشاد فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انکا تعلم ما نخفي وما نعلل اللہ اکبر وما يخفى على اللہ من شيء في الأرض ولا في السماء اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ وما يخفى على اللہ من شيء في الأرض ولا في السماء اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ اللہ اکبر 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 پارٹ ٹائم جوب کیا بات لوگ خوشتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں پارٹ ٹائم میں فلانی چیز کرتا نات خانی تو اب یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں مددہ ظلالہ علی ان سے آپ پوچھئے کہ کلام مجید بچپن سے یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور انہیں نے بڑی یونیورسٹری میں بہن سے فائض حاصل کی مجھے یہ بتائیں کہ آیا قرآن خانی ایک پارٹ ٹائم جوب ہے بلکل نہیں یہ عبادت ہے اللہ کے احکام کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانِ اقدس سے نکلے ہوئے حروف جن کو حضور کی امانت ہے کہ آپ نے فرما دیا یہ قرآن ہے کیا بات ہے نازل ہوتے ہوئے کوئی شریک تو نہیں ہوتا نبی کے لیکن آپ نے اپنی فیض ترجمان زبان سے کیا بات ہے آپ نے ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہے بلکل صحیح اور ما ینتقو ان الہوائن ہوا اللہ وحیو یوحا کیا کہنے ہیں میں قرآن کے علاوہ بھی جو بات کرتا ہوں وہ اگر ہم نے حدیث اور حدیث قدسی وحی کیا گیا ہے ہم نے وہ انہیں یہ نام دیا ہے وہ بھی میں اللہ کے اذن سے بولتا ہوں کیا کہنے ہیں اور جب تک وہ مجھے حکم نہیں کرتا میں بولتا ہی نہیں میں اپنی طرف سے نہیں بولتا کیا کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ تلاوت کلام پاک کی بات کر رہا تھا جب یہ پار ٹائم جاب نہیں ہے یہ عبادت کا حصہ ہے تو صاحبِ قرآن کی جب آپ صفت و صنا کرتے ہیں تو کیا آپ اس دائرے سے باہر مکل جائیں بڑی بات عبادت ہی کے دائرے میں رہیں گے یہ علف سے لے کر یہ تک عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے بڑی بات ہے شاہ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ دیکھئے بڑی خوبصورت بات جس طرح متحر پاک ہو کر آپ کلامِ مجید کی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح سے اپنے آقا و مولا کی اور محبوبوں کے محبوب تھی کیا بات سبحان اللہ شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ ناتشیف یہاں آپ پیش کروئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اپنی جو آپ کا کوئی معروف پڑا ہوا کلام ہے شاعر لکھنوی ہیں جی بڑے بہت بڑے آلہ محبوب کراچی کے جی جی ان کی نات ہے چھوٹے بہر کی بسم اللہ ارشاد شاہ صاحب ماشاءاللہ 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 اللہ 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 کیا کہنے میری رسائی میری سبحان ان کے در تک ہے رسائی میری اللہ 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 ان کے در تک ہے رسائی میری واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ شانِ گدائی میری کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے شانِ گدائی میری یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کیا بات ہے کیا بات ہے شانِ گدائی میری بہت سبحان اللہ دستگیری سبحان اللہ سبحان اللہ یہی نسبت ہے بڑائی میری یہی نسبت ہے بڑائی میری اور ایک عجیب شعر کہا ہے کیا بات کہ میں اندر سے جھوم جاتا ہوں واہ واہ ارشاد خار تیبا کے حوالے سے ہوئی خار تیبا کے حوالے سے ہوئی مستند آب لپائی آہا کیا کہہ رہے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ مستند آب لپائی میری مستند آب لپائی جزاکل اللہ ماشاءاللہ میری کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مستند آب لپائی شاہاللہ جزاکل اللہ میری کیا کہنے جاتا ہے سبحان اللہ بختہ سمات فرما لیے بسم اللہ کہ میں مدینے ہی میں گم ہوں شائر کیا کہنے میں مدینے ہی میں گم ہوں شائر جستجو میں ہے خدائی سبحان اللہ اللہ اکبر کیا اچھا ہے سبحان اللہ کیا اچھا ہے سبحان اللہ شاہاللہ کیا کہنے ماشاءاللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام ذکر رسال محاب صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ آپ نے سبات فرمایا نات کی صورت میں ممکن تو نہیں کہ ایسی نشستوں کا ہمارا دل کرے کہ اختتام ہو جائے لیکن بہرحال ہمارے پروگرام کا آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں الحاج سید منظر کونین صاحب کا آپ تشریف لائے کاری خالد عثمان علوی صاحب آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام کو رونک بکشی ناظرین اکرام اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام رمضان ماہ رحمان ہماری آج کی افتاد فرانس میشن اختتام کی طرف بڑھتی ہے انشاءاللہ کل اگلے پروگرام مقرر وقت پر آپ کے خدمت پر حاضر ہوں گے اپنا اور اپنے اردد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ رمضان مبارک کا کوئی لمحہ غفلت میں نہ چلا جائے اور ہر لمحہ ہمارے لئے نجات مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آئے السلام و علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ